اسلام کم فرنس ویلکم تو گلاسک انٹرٹیمنٹ چینل جہاں ہم آپ کے لئے لے کر آگے ہیں آپ کے فیوریٹ سلسفار ٹوفر ساہی ایش کی لاسٹ اپیسوڈ جی جناب آج اس کہانی کا ہونے والا ہے جس کو آپ کے لئے تحریک کیا حوریہ چودری میں تو پھر جلدی سے چلتے ہیں نوبل کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن پر جنگ دبائیں تاکہ ہماری نہیں اور میاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کا ملے تو پھر چلتے ہیں ساہی ایش کی لاسٹ اپیسوڈ کی طرف میرا دل دل خراب ہو رہا ہے یوزار سیف نے اسے کاؤچ پر بٹھایا اور انلیپ کی میڈیزنس لے کر آیا یہ لیں یوزار سیف نے ابھی اسے پانی کا گلاس پکڑایا ہی تھا جب وہ مو پر ہاتھ رکھے اٹھی اور باتھوں کی جانب بھاگی یوزار سیف باہر اس کا اجزار کرنے لگا وہ میٹنگ کرنے کے بعد انلیپ باہر آئی تو یوزار سیف اس کے جانے بڑھا آپ ٹھیک ہیں اسے سہارہ دیتے پوچھا جو گہرے ساس لی رہی تھی انلیپ نے جوابن سر ہلایا یوزار سیف نے اسے بیٹ پر بٹھایا اور اسے میڈیزن دی آپ ارام کریں فیلحال اس پر کمفرٹ رو رہا تھے وہ بولا آج انلیپ یوزار سیف کے ساتھ ہوسپیٹل اپنے چیک اپ کے لیے آئی تھی رات اس کی اچانک دبیت خرابی کی وجہ سے یوزار سیف پریشان ہو گیا تھا ڈاکٹر اپنے ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد ان کا چائزہ لے رہی تھی سب کچھ دیکھتے وہ ان دونوں کی طرف منتوجہ ہوئیں ریپورٹ سو ٹھیک ہے بس ایچ پی لیول زرہ سا ڈاؤن ہے اسے آپ اچھی ڈائیٹ کے ساتھ نورمل کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ سٹریس یا کسی بھی قسم کی ٹینشن سے دور رہیں انہوں نے مسکرات انلیپ کو ہدایات دی یہ میں کچھ سپریمنٹس ایپ کر رہی ہوں ان کا ناغرہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے میڈیسن لکھ کر دی جسے یوزار سیف نے تھاما ہوسپیٹل سے نکلتے وہ دونوں پارکنگ ایریا کی جانب بڑھے تھے جب یوزار سیف نے انلیپ کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا انلیپ کچھ پل یوزار سیف کے بڑھے ہاتھ کو دیکھتی رہی یہ آپ کس لئے کر رہے ہیں میری حفاظت اپنی اولاد کیلئے نا تو رہنے دیجئے جب آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں میں آئی گی تو جیسے چاہیں حفاظت کیجئے گا وہ یوزار سیف کو کہتی گاڑی کی جانب بڑھ گئی پیچھے یوزار سیف حق کا بکر رہ گیا انہیں کیا ہو گیا وہ حیران ہوتا سوچنے لگا گھر آ کر انلیپ بیٹ پر آنکھیں بند گئے یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی یوزار سیف اسے گھر ڈراب کر کے جا چکا تھا اسے اب خیال آ رہا تھا کہ اسی یوزار سیف کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن وہ بھی کیا کرتی اب اگر جب وہ یوزار سیف کے ساتھ اپنے رشتے کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتی تھی تو جناب کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے آخر کب تک وہ دونوں ایک دوسرے سے دور دور رہیں گے وہ ابھی تک بیٹھی تھی جب مریم بیگم کمرے میں داخلی میں اب طبیعت کیسی ہے انہوں نے اس سے حال احوال پوچھا جی اب ٹھیک ہوں ڈاکٹر نے ڈائیک کا خیال اکنے کا کہا ہے اس نے ان سے کہا جو بیٹ پر اس کے قریب بیٹھی انلیپ میں کچھ کہنا چاہتے ہوں اصل میں میں شرمندہ ہوں اپنے روئیے کی وجہ سے شروع میں جب تمہاری شادی ازارسف سے ہوئی مجھے واقعی اچھا نہیں لگا تھا پتہ نہیں کیا وجہ تھی حالات ایسے تھے یا میں اپنے بیٹے کی شادی ارمانوں سے میں چاہتی تھی جو کچھ بھی تھا لیکن میں تمہیں اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھی اور یہ بات تم نے بھی لازم نوٹ کی ہوگی وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی ایسے مت کہیں آپ بہت اچھی ہیں انلیب نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے کہا بتا ہے کہ کب میرے دل میں موجود یہ خلش ختم ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ یزارسف تم سے محبت کرتا ہے انلیب دمزادے انہیں سن رہی تھی تم میرے بیٹے کی پسند ہو تو مجھے تو کوئی شکایت ہونی ہی نہیں چاہیے میں تو اس وجہ سے پریشان تھی کہ جیسے حالات بنے تھے اور یزارسف نے اچانک نگاہ کے لیے ہامی بھری کہیں اس نے جلبازی میں کوئی غلط ایسا تو نہیں کر لیا کہ وہ بات میں پشتائے یہ جو ساری خچے مریم بیگم سے بتا رہی تھی یہی تو اسے لاحب تھے جنہوں نے آج اسے اس جگہ پہنچا دیا ہوا تھا لیکن جب یزارسف نے مجھے بتایا کہ یہ نگاہ اس کی مرضی سے ہوا ہے یعنی اس نے اشر کو کہا تھا کہ وہ انکار کر دے تب سے میری دل سے اتنا بڑا بوجھ اتر گیا میں غصہ بھی ہوئی کہ اسے کمز کا مجھے تو بتانا چاہیے تھا ہم کوئی حل نکال لیتے لیکن بہت دیر ہو گئی تھی تو اس نے ہی کوئی راستہ نکال لیا ہاں مانتی ہوں غلط راستہ اپنایا لیکن خوش اس لئے ہوں کہ میرے بیٹے کی زندگی میں اس کا من چاہا ہمسفہ ہے بس اسی بات نے مجھے سب کچھ بھلانے پر مجھبور کر دیا وہ بغیر اندلیب کی جانب دیکھے اس کے چہرے کے تاثرات سے انجان اپنی ہی کہی جا رہی تھی جبکہ اندلیب فقط چہرے سے انہیں دیکھ رہی تھی چہرے پر نہ سمجھی کہ تاثرات واضح تھے اسے واقعی سمجھ نہیں لگی تھی کہ مریم بیگم نے کیا کہا تھا رات ہونے کو آئی تھی جب اندلیب ڈریسنگ روم سے نکلی اس کی نظر سامنے دیوان پر بیٹھے یزار صرف پر پڑی اس کے دماغ میں مریم بیگم کی ہی باتیں مجھوئی تھی وہ مجھ آپ سے کچھ پوچھنا تھا غائب دماغی سے یزار صرف کی جانب آتے ہیں اندلیب نے کہا جی پوچھے یزار صرف نے اندلیب کی جانب دیکھتے کہا کیا آپ نے دو لمحے رکھی آپ نے میرا نکاح رکھوائے تھا وہ بلا آخر پوچھ بیٹھی کیا مطلب یزار صرف نے تات جب سے دیکھتے پوچھا اسے واقعی اس لمحے سمجھ نہیں لگی تھی وہ آپ کی ماما بتا رہی تھی کہ میرا نکاح جس سے ہو رہا تھا اسے آپ نے منع کیا تھا اس نے آپ کی کہنے پر انکاح کیا تھا کیونکہ آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے کیا یہ سچ ہے اس کی حیرانگی سے پوچھنے پر یزار صرف نے لب بھیجے جی سر جھکا کر وہ اعتراف کر گیا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سیچریشن سے بھی گزرنا پڑے گا آپ کیسے ایسا کر سکتے ہیں اندلیب بے یقینی سے پوچھ رہی تھی اندلیب میری بات یزار صرف نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ اٹھنا چاہا کیا سنو آپ کی بات میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسا کچھ کر سکتے ہیں اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی پل بھر میں اس کا لہجہ بدلا تھا یزار صرف آپ آپ نے میرا یقین دوڑھائے جن باتوں جن خدشات کی وجہ سے میں آپ کے اور اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی اس کی بچہ آپ ہی تھے اندلیب دو قدم پیچھے ہوتے بولی اور کیا کرتا آپ کو کسی اور کا ہوتے دیکھتا چپ جب خاموشی سے بیٹھا رہا تھا نہیں تھا اتنا ہنسلہ اپنی نظروں کے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئی دیکھنے کا یزار صرف نے اپنا جواز سامنے رکھا جسے اندلیب ماننے سے انکاری تھی آپ اپنی محبت پانے کے لیے اتنے خودگرز بن گئے آپ نے ایک دفعہ بھی میرا نہیں سوچا آپ کی وجہ سے صرف آپ کی وجہ سے میرے کردار پر اتنے سوال اٹھائے گئے نکاح کے وقت انکار ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ اس لڑکی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے نہیں آپ نہیں جانتے کیونکہ وہ سب کچھ میں نے سنا ہے اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو جگی تھی میں سوچتی تھی کہ آپ کو کبھی گمان تو ہوتا ہوگا کہ کچھ وجہ ہوگی ضرور اس کے پیچھے ہاں تب آپ نے وقتی طور پر نئی نئی محبت کے زیرے اثر آ کر ہامی بھڑ لی ہوگی اور یہی بات یہی بات مجھے آپ سے دور رکھتی تھی لیکن یہاں تو آپ میرے ساتھ ہی کھیل گئے ہیں آپ کیسے کیسے اپنی محبت کے کردار کو سب کی نظروں میں مشکل بنا سکتے ہیں آپ کی موم مجھے تب تک نہ پسند کرتی تھی جب تک آپ نے انہیں سرشن ہی بتایا مجھے اس پارٹی میں وہاں سب سے ناجانے کیا کیا سننا پڑا کہ میں ہی ایسی لڑکی ہوں وریشہ نے ناجانے کیا کیا کہا لیکن نے سبر کر گئی کہ شاید کس ون میں یہی لکھا تھا لیکن نہیں یہ سب تو آپ کی وجہ سے ہوا تھا میری شوہر کی وجہ سے وہ آج بولتی جا رہی تھی اتنے ماغ کا دل کا خوبار آج نکلتا جا رہا تھا انلی کیا مجھے کچھ بل کہنے کا موقع ملے گا یوزار صرف نے اس کی حالت کی پیشنظر نرمی سے کہا کیا کہیں گے آپ یوزار صرف اگر میں آپ کو پسند تھی میری سے آپ کو محبت تھی تو اس دن سب کے سامنے اس بات کو قبول کرتے مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے تو اس بات کو سامنے رکھ کرنے کا رکھواتے اپنے آپ پر کیوں نہیں کوئی انگلی آنے دی آپ نے سچ تو یہ ہے کہ آپ نہ کردار بے داگ رکھنے کے لیے میری کردار کو داختار کیا ہے آپ نے انگلی سے یوزار صرف کے جانے بھی شارہ کرتے وہ کہے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے کھڑا اس کے ہر الزام کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہا تھا جانتا تھا کہ اس وقت کچھ بھی کہنا فضول تھا کیونکہ اس وقت انگلی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی یوزار صرف کے خاموش رہنے پر انگلی بروتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانے پڑھی دیوار کے ساتھ لگی وہ مسلسل رونے میں مصروف تھی اسے آج ساری پرانی باتیں یادہ رہی تھی جو وہ بھلائے بیٹھی تھی دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑتے اس نے خود کو ریلیکس رکھنا چاہا جبکہ دوسری جانب یوزار صرف سر ہاتھوں میں گرائے اس بند بلائی مسئبت کے بارے میں سوچوا تھا آگے کیا کم ان کی درمیان فاصلے تھے جو نظیب پڑھ گئے تھے دوپہر کا وقت تھا جب اندیب کچھن میں داخل ہوئی تو مریم بیگم کو کچھ بناتے پایا ارے اندیب آو کچھ کھاؤگی انہوں نے اندیب سے اندر آتے پوچھا میں ہی شکریہ آپ اس وقت ہاں اس نے ان کی موجود کی کے مطالق دریافت کیا جس پر وہ ہس پڑی ہاں نا آج یوزار صرف کچھ کھائے پیوے بغیر ہی آفیس گیا ہے بس اسی کے لئے لنج سیاہ کر رہی تھی احمد نے آج لیٹ جانا ہے تو کہہ رہا تھا کہ بنا دیں کچھ لے جاؤں گا وہ نکٹس کو پیپر پر رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اندیب خاموش رہی موم ریڈیو کیا سب کچھ تیار سا احمد کے چن میں داخل ہوا ہاں بس جوز پیک کرنے لگی ہوں وہ مصروف سی بولی ارے اندیب کیا کر رہی ہے میں اس کی گرت موجود کرسی پر بیٹھتے اس نے ان کیب سے پوچھا بس رمیسہ بھابی نور اور شہریار کے ساتھ ان کے سپورٹسے پر ان کے ساتھ کالیش گئی ہوئی ہے تو یوں ہی بول ہو رہی تھی اسی لیے آنٹے کے پاس کیچر میں آگئی بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے وہ نرمی سے گویا ہوئی ہم تو یہ بات ہے پھر چلو آؤ آج آفیس چلتے ہیں آفیس بھی دیکھ لوگی اور یوزار سے بھی تمہیں دیکھ کر ہوش ہو جائے گا احمد نے مشورہ دیا جس پر وہ انکار کرنے ہی والی تھی کہ میں یوں بھی گمپول پڑھنی ہاں کیوں نہیں موڈ فریش ہو جائے گا اور اچھا بھی لگی گا وہ جلدی سے بولیں ہاں اور نچ کے بعد یوزار سے فری ہو جائے گا تو اس کے ساتھ واپس آ جائنا احمد نے اب حتمی لہجے میں کہا تو وہ مزید کچھ کہنا سکے احمد اسے ساتھ لیے آفیس کی بلدنگ کے اندر داخل ہوا یہ ڈائڑ اور چاچو نے مل کر بنایا تھا یوزار صرف اپنا آفیس الگ کر چکا ہے لیکن چونکہ وہ ابھی مکمل نہیں ہوا اسی لئے اس کی زیادتہ میٹنگز ابھی یہی ہوتی ہیں لیفٹ کے اندر احمد اندیب کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہا تھا جس پر وہ سر ہلا رہی تھی لیفٹ سے باہر آتے اندیب اس پر آسائش آفیس کو دیکھ رہی تھی یہ رہا میٹنگ ہوا ایک بڑے سے کمرے کی سامنے آتے احمد بولا اسلام کم سر اس کی سیکٹوی فوراں آئی والیکم السلام کیا یوزار صرف کی میٹنگ ابھی بھی چل رہی ہے اسے اندر جانے سے پہلے دریافت کیا میٹنگ ختم ہوئے تو دیس منٹ ہو گئے ہیں وہ شاید اپنے کلائن کے ساتھ چیٹ میں مصروف ہیں سیکٹوی نے مسکراتے ہوئے کہا سر دو منٹ وہ اندیب کے ساتھ اندر جانے لگا جب اس نے احمد کو پکا رہا اندیب آپ چلی جائیں میں ابھی آیا احمد نے اندیب کو کہا اور خود سیکٹوی کی جانے متوجہ ہوا اندیب سر ہلاتی دروازہ کھولتے اندر قدم رکھنے لگی جب سامنے کا منظر دیکھتی وہیں گھڑی رہ گئی یوزار صرف کسی لڑکی کے ساتھ تھا اور اس سے باتیں کرتے اس کے ہوتوں پر مسکرہ ہٹھی اس سے مزید ایک قدم بھی نہ اٹھایا گیا میٹنگ ختم ہونے کے بعد یوزار صرف یوں ہی فائز کا جائزہ لے رہا تھا جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا کیا میں اندر آ سکتی ہوں وہ دروازہ ہاتھ میں پکڑی پوچھ رہی تھی جی آئیے یوزار صرف کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا لگتا ہے آپ نے مجھے پچانا نہیں وہ مسکرات ہوئے پہ تکلیفی سے کہنے لگی پانچ منٹ پہلے کی میٹنگ میں ہوئی ہم ملاقات کو کیسے پوچھ سکتا ہوں یوزار صرف کی کہنے پر وہ ہزی دیکھا آپ نے واقع نہیں پچانا اس کی پھر کہنے پر یوزار صرف کے ماتھے پر سلوٹیں رمائے ہوئیں کچھ سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ میری گاڑی سے ہٹ ہوئے تھے اور خوش قسمتی سے کوئی انجری نہیں آئی تھی تب آپ کافی ٹینس لگے تھے یوزار صرف کو یاد نہ آیا تو وہ خود ہی بتانے لگی جی یاد آ گیا بٹ وہ ایسی ملاقات نہیں تھی کہ میں یاد رکھتا اس لئے پہچان نہیں پایا اسے بیٹھنے کی آفر کرتے یوزار صرف نے کہا جی بس ویسے آج کی میٹنگ میں سامنا ہوا تو لگا کہ آپ کو کہیں دیکھا ہے اور پھر یاد آ گیا بائی دوئے آئیم سنبل بیٹھتے ہوئے وہ مسکراتے کہنے لگی کیا لیں گی آپ چاہیے کافی یوزار صرف نے پوچھا ارے نہیں میں بس ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ جانے والی ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں سنبل نے فورم منع گیا اس دن کے لئے معذرت میں غلطی سے آپ کی گاڑی کے سامنے آ گیا اصل میں ذرا ٹینس تھا اسے خیال ہی نہیں رہا یوزار صرف نے اس دن کا حوالہ دیتی کہا اس دن سے مجھے صرف ایک بات کا تجسس تھا کہ پرسنل ہو جائے گا لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ کس وجہ سے پریشان تھے کہ آپ کو اتنا ہوش بھی نہیں تھا کہ ایک گاڑی آپ کو بہت بری طرح ہٹ کرنے والی تھی وہ حیرانی اور خوشی کے ملے جولتا سرات سمیت بوش ہوئی تھی اصل میں میں تب اپنی وائف ٹو بی کی وجہ سے کچھ پریشان تھا but now everything is settled یوزار صرف نے وہ دن سوچتے ذرا مسکراتے کہا and now you're married سنبھل نے یقین کے ساتھ پوچھا الحمدللہ یوزار صرف کے کہنے پر وہ مسکرائیں ماشاءاللہ سنبھل نے بھی کہا ہی تھا کہ دروازہ کھلنے کے آواز پر ان کا دھیان اسی جانب کیا جہاں انہیں دیکھتے انلیب حد درجہ حیران ہوئی تھی وہیں انلیب کو اپنے سامنے آفس میں دیکھتے یوزار صرف شوق ہوا تھا انلیب آپ یہاں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے یوزار صرف تاجب سے پوچھیں لگا انلیب اندر آ چکی تھی وہ احمد بھائی ساتھ لائے تھے یوزار صرف کو جواب دیتے اسے نہ جانے کیا ہوا کہ سب کچھ وہیں چھوڑتی بہرچ جانے پڑھی یوزار صرف حیرز سے اسے جاتا دیکھنے لگا یہ سنبھل نے پوچھا مائی وائف یوزار صرف نے کہا جبکہ اس کی حرکت پر وہ ابھی بھی حیران تھا جو بینہ بتائے چلی بھی گئی تھی نائس چھو میٹھو میں چلتا ہوں اس کے علمیدائی کلمات کہتے یوزار صرف میٹھنگ ہال سے بھار نکلا وہاں کسی سندیب کے امدالی پوچھتے وہ نیچے کی جانب دوڑا ایک تو اس کے آنے کا بھی معلوم نہیں تھا اور دوسرے یو بینہ بتائے کوئی بات کے واپس جانا جا رہی تھی گرام فور پر آتے یوزار صرف کو انلیب باہر جاتے دیکھی جبکہ دوسری جانب انلیب تیز سے اس قدم اٹھاتے آفس سے نکلتی روٹ کی طرف جا رہی تھی اسے نہ جانے اچانک ہوا کیا تھا بس وہ یہاں سے چلی جانا جاتے تھی یوزار صرف وہ لڑکی یوزار صرف کے مسوران سب کچھ سوچتے اس کا پاملر کھڑایا سمحل کر یار یوزار صرف فوراں اسے باز سے دہم تھا اپنی جانب کھیجیا دھیانی سے چل رہی ہے چھوڑیں اسے اپنا آپ چھوڑوانا چاہا جاں کدھر رہی ہیں یوزار صرف نے گریف ٹھیری گردے پوچھا مجھے ایک گھر جانا ہے چلے آئے میں لیے چلدا ہوں مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا پھر کس کے ساتھ جانا ہے میں اکیلی جا سکتی ہوں اکیلی حیرت سے پوچھا گیا جی ہوا کیا ہے آپ کو یوزار صرف نے تریاف کرنا چاہا نہیں معلوم وہ ابھی بھی مو پھیرے ہوئے تھے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ جیلس ہو رہی ہیں یوزار صرف کے کہنے پر اندیب کو مزید وسائیہ یوزار صرف نے بمشکل میں اپنی مسکرہت دبائی کیا آپ کو مجھے بھروسہ نہیں ہے یوزار صرف کی پیار سے پوچھنے پر اندیب اس کی جانب دیکھنے لگی اگر بھروسہ نہ ہوتا تو جیسے آپ جیلس ہی کہہ رہے ہیں وہ شک کرنا ہوتا وہ کہتے ہوئے پھر مو پھیر چکی تھی لیکن آپ کو جیلس بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں صرف آپ کا ہوں اندیب کا چہر اپنی جانب کرتے ہی یوزار صرف نے کہا بڑی جلدی ہی نئے احساس ہو گیا کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ یہ بھولے ہوئے تھے مجھے گھر جانا ہے پہلی بات تنزیہ لہجے میں کہتی اس کا مو پھر بدل چکا تھا آئیں چلیں یوزار صرف نے کہتے اسے اپنے ساتھ دیا گاڑی میں سے سامنے نظر آتے گھر کو دیکھتے اندیب نے کہا جانتا ہوں یہ میرے ایک دوست کا گھر ہے جو دو دن پہلے آؤٹ آف کنٹری گیا ہے اس کو کچھ ڈاکومنٹ چاہیے تھے بس وہ ہی لینے ہیں گاڑی سے نیچے اترتے ہی یوزار صرف نے کہا گھر کے اندر داخل ہوتے ہی یوزار صرف اپنے اسی دوست کو کال مینانے لگا جس کا گھر تھا میں بیڈ رومے جا رہا ہوں کچھن سامنے ہے اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو بنا دیں بھوک لگی ہیں فون کو کان سے ہٹا دے یوزار صرف نے جاتے ہوئے کہا جبکہ اندلیب اس چکتر میں یوزار صرف کل لنچ بھول چکی تھی جو صبح کا بھوکا تھا وہ کچھن میں گئی فریج میں جیم انٹے چیز وغیرہ سب موجود تھے اس نے سب کچھ باہر نکالا اور کیبنٹ سے بریڈ نکال کر چیز اوملیٹ والا بریڈ تیہا کرنے لگی دس منٹ کے بعد یوزار صرف نیچے آیا تو اندلیب کھانے کی میز پر پلیٹیں رکھ رہی تھی اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی فائل میز پر اک دیوز نے کورسی سمبھالی آپ نہیں کھائیں گی سامنے ٹری میں موجود چیز اوملیٹ والا بریڈ تھا جبکہ بریڈ کے کچھ سائزز کے ساتھ جیم بھی بڑا تھا وہ ایک بندی کی سرونگ تھی اس لئے یوزار صرف نے اندلیب سے پوچھا مجھے بھوک نہیں ہے آپ آنام سے کھائیں یوزار صرف کو کھانا کھاتے چھوڑتے وہ وہاں سے ہٹ گئی اس کا ارادہ گھر کا مقتصد سائز جائزہ لینے کا تھا وہ گھر کے پیشے جانے پر نے ایک چھوڑے سے باغی چیمیں تھی جہاں ایک جھولا بھی بڑا ہوا تھا تھوڑی دیر جھولا جھولنے کے بعد وہ جب اٹھا گئی تو اٹھ کھڑی ہوئی اس کا ارادہ اندر جا کر یوزار صرف کو گھر چلنے کا کہنے کا تھا لیکن اندیب جاتے جاتے گلاب کے پھولوں کو دیکھتے وہیں رک گئی اس نے ایک بڑے سے گلاب کے پھول کو چھونا چاہا اور ابھی ہاتھ پھول پر ہی تھا جب پیچھے سے یوزار صرف نے اسے ایک جانب سے اپنے حسار میں لیا کہ اس کا ہاتھ اندیب کے ہاتھ پر تھا اندیب نے وہاں سے ہٹنا چاہا جب یوزار صرف اس کی کوششنا کام منا گیا کیوں دور جاتی ہیں اپنے پہلوں میں کھڑی اس لرکی سے وہ پوچھیں لگا جس کی آنکھوں میں وہ بے روحی صاف دیکھ سکتا تھا اندیب نے کوئی جواب نہیں دیا اندیب آج اس ٹرپک پہ بات کریں لیتے ہیں کیا حل نکالا ہے اپنے ان سارے معاملات سے اس کا روح اپنی جانب کرتے ہیں اس آزف نے پوچھا یہ آپ پوچھویں جو اپنا فیصلہ سنانا چانتے ہیں چاہے پیچھے جوکش مرضی ہو اندیب یہ آج سارے حساب کلئر کرنا چاہتی تھی وہ غصہ سے جانے لگی جب یوزار صف نے اسے کمر سے تھامتے اپنے ساتھ لگایا پیچھا اپنے بھی تو کشن ہی چھوڑا تھا اندیب کو یوزار صف کی یہ اچھائی بہت بری لگتی تھی کہ وہ تحامل سے جواب دیتا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنا غصہ پوری طرح نہیں نکال سکتی تھی اسے یوزار صف سے دور ہونے کی کوشش کی لیکن یہ مزاہ میں اتنا کام ٹھہری اسی لئے وہ یوزار صف پر چلانے لگی ہاں میں جو کرنے جا رہی تھی وہ واقعی برا تھا اور میں اس بات پر پچھتا بھی رہی لیکن یہ جس وجہ سے کرنے جا رہی تھی مجھے جو خدشات لاہق تھے اس کی وجہ تو آپ ہی تھے نا اور چھو آپ نے کیا آپ تو اس پر پچھتا بھی نہیں رہے اندیب چاہ کر بھی اپنے ٹیمپر کو کنٹرول نہیں رکھ سکتی تھی جس سے یوزار صف رکھتا تھا اسی لئے اس کی آواز بھی اوچھی تھی میں نے جو کیا میں اس پر ہر کے ذہن بچھتا ہوں گا آپ کیا کہنے تھی کہ نکاح کے وقت سب کے سامنے یہ بات رکھتا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا میں یہ کبھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں آپ کے نام کے ساتھ مزید بندامی نہیں چھاتا تھا آپ میری بیوی بننے جا رہی تھی یہ بات میں جانتا تھا تو کیا بعد میں دنیا یہ کہے کہ آپ سے پہلے ہی صحیح میرا افیر تھا کیا پھر ٹھیک رہتا یقین جانے میں یہ برداشنگ کر سکتا کیونکہ جانتا تھا کہ ساری زندگی آپ نے میری بیوی بن کر رہنا ہے اور شادی سے پہلے ایسا کچھ میں افوٹ نہیں کر سکتا تھا رہی بات اشہ کی تو وہ کوئی بہانہ ڈھونڈی رہا تھا کہ آپ کی پھوپو نے اشہ کی ماں سے کچھ کہا جس سے وہ بدکمان ہو گئی اور اسی بات کا اشہ نے فائدہ اٹھایا اگر میں ایسا نہ چاہتا تو ہونا پھر بھی وہی تھا دونوں بازوں سے اس ستھا میں یزاسف نے اندلیب کو اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا تھا اندلیب کی آنکھیں اس سے پہلے کے بھیگ دیں وہ فورا نظر چکا گئی میں یزاسف مجھے کبھی محبت نام کے بارے میں معلوم تک نہیں تھا اس نام اس جذبے سے مجھے آپ نے روشناز کروایا ہے شروع سے ہی آپ کی نظروں کے مفہوم کو میں سمجھنے سے کتراتی تھی تو آپ اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ دے مجھے آپ اچھے لگتے تھے اس کی بات کو بیش میں کارت دے یزاسف کو بٹھا کیا واقعی اس کا چہرہ اوپر کی ایوو پوچھنے لگا میں جھوٹ نہیں کہوں گی آپ اچھے لگنے لگے تھے لیکن میں چاہ کر بھی آپ کی طرف قدر نہیں بڑھا سکتی تھی میں واقعی آپ سے دور جانا چاہتی تھی لیکن آپ اتنا ہی قریب آگئے جب ہمارا نکاح ہوا تب تو مجھے واقعی کو سمجھنے ہی لگا تب یہی مان لیا کہ شاید قسم میں یہی ہونا لکھا تھا شاید اوپر آسمان پر کہیں ہمارا نام اکھٹا لکھا ہوگا لیکن آپ نے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑھے اور دونوں گالوں کو بھگو گئے لیکن میں نے کچھ نہیں کیا ہمارا نام واقعی آسمان پر اکھٹا لکھا ہوا تھا اسی لئے تو زمین پر ہم اکھٹے ہیں یوزار صف نے کہتے ہوئے اس کے دائیں گال کو ساف کیا اگر اوپر نہ لکھا ہوتا تو میں کچھ بھی کر لیتا آپ میری نہیں ہو سکتی ہیں کسرت میں تھی تو میری ہے اور میں اپنے کیے پر ہرکس نہیں بچھاؤں گا کیونکہ اس کے بدلے میں آپ کی زندگی میرے نام لکھی گئی ہے آپ کی بار یوزار صف نے بائیں گال سے آنسو ساف کیا اندیب اس کی پناہ میں چھےپ سی گئی اندیب نے آنکے گھور کر یوزار صف کو دیکھا جو اس کے بالکل قریب اسے تھامے کھڑا تھا اور اپنا ہاتھ یوزار صف کے چہرے پر رکھا یوزار صف نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے پر موجود اندیب کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے ہاتھوں پر ہوت رکھے جب اندیب ایک دفعہ پھر رونا شروع ہو چکی تھی مجھے معاف کر دیں یوزار صف وہ ہچ کی سمیت بولی میں جو کرنے جا رہی تھی اس کے لیے معاف کر دیں یوزار صف کی شورٹ کے دونوں مٹھیوں میں دبوچے ہو کہہ رہی تھی اور پھر روتے اس کی گردن میں بازوں ڈالتے اپنا سر یوزار صف کے سینے پر رکھا گئی کتنا روئیں گی اب بس کر دیں یوزار صف نے پیار سے کہتے اس کے بالکر ہاتھ پھیرا کچھ دیر بعد اندیب کچھ نارمل ہوئی لیکن ابھی بھی وہ یوزار صف کے ساتھ لگی ہوئی تھی جب یوزار صف کہنے لگا اس رات آپ کی باتیں دھوری رہی تھیں میں ساری سننا چاہتا ہوں کیا آپ کیا کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سے یوزار صف کے بولنے پر اندیب نے سر ہٹا کر حیران کیسے دیکھا آپ سن رہے تھے دھی کی آنکھوں گلاوی گالوں سمیتیوں پوچھتے وہ یوزار صف کو اور بھی محبوب لگی آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کاش میں سن رہا ہوں اور پھر میں نے واقعی سن لیا اور میں یہ سوچا تھا کہ اگر اچھا لگتا تو پہلے کیوں نہیں بتایا یوزار صف کی بات سنتے وہ دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی یوزار صف نے دون بازوں سے اس کے گل حسار بنایا میرے ساتھ جو بچمن میں ہوا وہ حادثہ میری پوری زندگی پر ہاوی ہے اسے ایک حادثے نے میری اب تک کی ساری زندگی کو تباہ کر کے رکھتی آئے بہت چھوٹی تھی جب اپنے ماں باپ کو کھو دیا سب نے مجھے انزام دیا کہ میری وجہ سے ہوا جو جو آفت آتی ہیں میری وجہ سے آتی ہے میں ہر سے زیادہ سہم نے لگی تھی بہت جلدی در جائے کرتی تھی کوئی مجھ سے دوسی نہیں کرتا تھا کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھتا تھا ایسے میں بس اپیا ہی تھی جن سے پیار ملا ماں کا نہیں لیکن ماں جیسا بہن کا نہیں لیکن بہن جیسا دوست کا نہیں لیکن دوست جیسا شاید اگر وہ بھی نہ ہوتی تو اندیب کا اس سے بھی برا حال ہوتا میں شروع سے یہ بات سیکھ چکی تھی کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ سکتی کیونکہ میری اتنی عوقات نہیں ہیں اور پھر ایک دن میری زندگی میں وہ بھی آیا جس سے ناپ سے سامنا ہوا وہ آنکھے بند کی یہ بول رہی تھی اور یہ زہر صرف سن رہا تھا آپ آپ کا میری طرف رچھان شروع میں لگتا کہ شاید ایک احساس کم تری میں افتلا لڑکی سے ہم دردی ہے لیکن نہیں ہر دفعہ آپ سے صرف یہ آپ سے ہی ٹکراؤں کیوں آپ ہی کیوں مدد کو آتے تھے میں وہ لڑکی تھی جیسے بولنا بھی تھنگ سے نہیں آتا تھا اور آپ جیسے خوب بروں مرد کے مقابل ہونا مجھے قبول نہیں تھا میں آپ سے دور ہو جانا چاہتی تھی کیونکہ آپ سے ڈھر لگتا تھا اور وہ ہی ہوا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئے یہ بات مجھے برداشت نہیں تھی کسی کو مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی میں محبت کے قابل لڑکی نہیں تھی بچپن کے اثرات ابھی بھی میری ذہن پر چھائے ہوئے تھے میں کم از کم اس شخص کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی زندگی تباہ نہیں کر سکتی تھی جو مجھ سے محبت کرنے لگیا تھا اسی لئے سوچا کہ اگر شادی کرنی ہے تو وہاں کروں گی جسے مجھ سے محبت نہ ہوں مگر آپ وہاں بھی آ گئے اور دھوکی سے اپنا نام کروا لیا اس عرصے میں اس کے آخری جملے پر یزا سے مذکر آیا شادی کے بعد واقعی آپ نے مجھے اپنی رنگ میں ڈھال لیا تھا مجھے اعتماد سکھایا خود پر یقین کرنا سکھایا میرا رک رک کر بولنا ختم ہوا لیکن سب کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتی تھی کہیں کہیں ڈر بھی لگتا تھا کہ آپ کے چھوٹ جانے کا اور اس دن اس دن جانتی ہوں خلطی میری تھی اور آپ کا غصہ جائز جب آپ نے چھوڑ دینے کا کہا تب دل کو کچھ ہوا تھا نہیں مجھے آپ کے ساتھ رہنا تھا میں ہر وہ کام کرنے لگی جو آپ کو اچھا لگتا تھا ان دنوں میں نے اپنی محبت کو صحیح معنوں میں پہچانا تھا اور پھر جب آپ بات نہیں کرتے تھے تو غصہ آتا کہ ایسے بھی کیا ناراض کی آخری بات پر اس کا لہجہ روحانسہ ہوا یزار سبھ نے اندیب کے چھہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا زیادہ کچھ نہیں کہوں گا بس اتنا کہ آئندہ مجھ سے بدکمان ہونے سے پہلے میرے سے بات ضرور کیجئے گا اور یہ بات تو ذہن نشین کر لیں کہ یزار سیف سکندر کبھی آپ سے دزبردار نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں آپ سے ایسے ہی محبت کرتا رہوں گا میری زندگی میں اللہ کی طرف سے آئے ایک انمول تحفہ ہیں آپ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا چاہتا ہوں آپ کو اور اب اپنی ساری زندگی آپ کے اور ہمارے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں جس میں تھوڑی سی نوک جھوک بھی ہو تو چلے گا یزار سیف نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے لب اندیب کے ماتے پہ رکھے جب اندیب کے ہوگ مسکرائے تھے ان لمحوں کے لئے اس نے بہت انذار کیا تھا کچھ ماہ پار دیوار سے ٹیک لگائے وہ بینچ پر بیٹھا تھا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا پریشانی میں اس کا پیر مسلسل حرکت میں تھا اس کے ہوت ہل رہے تھے جیسے وہ کوئی ورد کر رہا ہو دل کی رفتار کبھی دیس پڑتی تو کبھی مدھم ہو جاتی احمد اس کے قریب آیا اور اسے دلاسہ دیا پریشان نہ ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا احمد نے یزار سف کے کندے پر ہاتھ رکھتے کہا ہاسپٹل میں گزرا ایک ایک لمحہ اس کے لئے عذاب بنتا جا رہا تھا دروازے کے اس پار اس کی زندگی تھی وہ آفس میں تھا جب اسے امرجنسی کال آئی اندلیب کو ڈیلیبری کے لئے امرجنسی میں ہاسپٹل آیا گیا تھا اور وہ اندر نہیں جا رہی تھی یزار سف سے ملے بغیر حالکہ سب اس کے ساتھ تھے یزار سف بہت تیز افتاری سے ڈرائیف کرتا ہاسپٹل پہنچا تھا اندلیب ہوسلہ رکھیں یا کچھ نہیں ہوگا وہ بہت ڈر رہی تھی یزار سف وعدہ کریں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ ہماری اولان کا بہت خیال لکھیں گے وہ اس کا ہاتھ پکڑ تیر ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی یزار سف کی دل کو کچھ ہوا جیسے دل بند ہو جائے گا اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہونلیب اچھا اچھا سوچیں آپ کو اور ہمارے بچے دونوں کو کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نا آپ کے ساتھ پھر کیوں ہمت ہا رہی ہے آپ میں نہیں جان اس کے بال سہلاتے وہ کہہ رہا تھا اور ابھی تک اندر سے کوئی خبر نہیں آئی تھی کوئی اس وقت یزار سف کی حالت کو دیکھتا آنکھیں بند کیے وہ خود کو کابوں میں رکھ رہا تھا یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے اس مشکل وقت میں میری مدد فرما آنکھیں بند کیے وہ دل میں اللہ کو بکا رہا تھا مریم بیگم اپنے بیٹے کی حالت کو بخوبی سمجھ سکتی نہیں مبارک ہو بیٹا ہوا ہے کہیں جا کے ڈاکٹر نے باہر آ کر خوشکبری سنائی تھی جسے سن کر سب مسکرہ اٹھے سوائے یزار سف کے ڈاکٹر میری وائف وہ ٹھیک ہے نا اسے سب سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ اندیب کی فکر تھی جی جی الحمدلیلہ ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر اب جا کے اس نے شکر کا سانس دیا سب اسے مبارک بات دے رہے تھے یزار سف کا بیٹا ہوا ہے سو نئے میرا پوتہ ہی زنیا میں آ گیا جہاں باقی سب خوش تھے وہاں مریم بیگم کی خوشیت دید میں تھی وہ خوشیت سے سکندر صاحب کو بتا رہی تھی جہاں باقی سب اندر جا رہے تھے وہیں یزار سف شکرانے کے نفل ادا کرنے کیا تھا اندلی پدو سے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں نور اور شہریانے بیلونز لگائے ہوئے تھے اور سامنے دیوار پر ویلکم بیوی کا بینر بھی نصف تھا سب ہی مل کر جا چکے تھے اور اب اسے یزار سف کا انصار تھا جبکہ اس کے بازوں میں ایک نن نہیں سی جان تھی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز پر اندلی پر نے دیکھا جہاں سے یزار سف نمودار ہوا یزار سف پر نظر پڑھتے ایک آسودہ سی مسکراہت نے اندلی پر کے ہوتوں کا آہتہ کیا بہت بہت مبارک ہو میری چان بیٹھ کے نظیق آتے یزار سف نے کہا اور نظر اس ننے شہزادے پر پڑھی جو ماں کے پہنوں نے سو رہا تھا بڑی خوبصوری سی مسکان یزار سف کے لبوں پر سچی تھی اٹھائیں گے نہیں اندلی پر نے کہتے اس ننی جان کو یزار سف کی جانے بڑھایا جبکہ اپنی اولاد کو پہنی مرتبہ پکڑتے یزار سف کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی اور یہ کپ کپ آہر تب تک رہی جب تک یزار سف نے اپنے بیٹے کو بوسانہ دے دیا لمحہ اس قدر خوبصورت تھا کہ آنکھیں خود بخود ہی بھیگ گئیں شکریہ مجھے اس قدر خوبصورت توفی سے نوازنے کے لئے میسسس یزار سف یزار سف نے کہتے جھک کر اندیب کی سر پر ہوت رکھے آج سے میری دنیا مکمل ہوئی اللہ کے بعد آپ کا شکر گزار ہوں کہ میری دنیا کو مکمل کرنے کے لئے میری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لئے مجھے ازلان یزار سف دینے کے لئے یزار سف نے دونوں ماہ بیٹے کو اپنی پناہ میں لیا تھا اپنے سائے میں حقیقتاً عشق کے سائے میں اور اس عشق کے سائے کی پناہ میں آنے کے لئے اسے نہ جانے کتنی کٹھن راہ اسے گزرنا پڑا تھا ڈی فرنس کیسا لگا آپ کو سائے عشق کا اختتام دونٹ فرگیت تو گیپ ریویوز اور شیئر فیڈبیکس آن آر چینل تو پھر ایک نئے ناویل کے ساتھ بہت چل حاصر ہوں گے جوڑے رہی گا کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل کے ساتھ اور پلیز اپنے ریویوز دینا ہر کس من کلیے گا تب تک کے لئے تک کے لئے ایک کیا اینالاسس آسام کم پرینز موسیقی